امازون افیلیٹ مارکٹنگ انسٹرگرام ریلز کا فائدہ اٹھائیں گے بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں کمار رہے ہیں کافی زیادہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے فیس بک پر کور کیا تھا آج جو ہم انسٹرگرام کو کور کریں گے اچھا انسٹرگرام پر پرموشن کے لیے آپ کو تین میتھڈز ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ جس سے کافی ریلز وائرل کر سکتے ہیں آپ کافی امازون کی پروڈکس کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا انفلوینسنگ کا کتنا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں آپ ہی اٹھا سکتے ہیں کافی اچھا برینڈ پے کرتے ہیں وہ خود آپ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں جس کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے اپنے آکاؤنٹ کرو کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس دو سے تین طریقے ہیں کمانے کی کہ ہم انفلوینسنگ سے بھی کما سکیں گے ہم فائیور کے تھوڑ بھی ارنڈ کر پائیں گے ہم اپنی ہی پروڈکس کو پرموٹ کر کے کافی کچھ ارنڈ کر سکتے ہیں اچھا میں اب آپ کو کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والا ہوں جو کہ میتھرز ہیں پہلا پیڈ ہے جس کا نام ہے ایڈورٹائزنگ کا اس کے بعد دوسرا پیڈ ہے جو کہ انفلوینسنگ کے لائے گا اس کے بعد تیسرا 100% فری ہے جو کہ ہم خود ریلز بنائیں گے اور ان کو پرموٹ کریں گے اچھا جو پہلا پیڈ ہے وہ میں 100% فری والا بتاؤں گا میں پیڈ کی طرف جائے نہیں رہا یہ دونوں آپ بھول جائیں چلیں یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم فری کی طرف جاتے ہیں تو فری کے لیے میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ کے پاس جو ہے تھوڑی سی ایڈیٹنگ کا نولیج ہو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کاپی پیسٹ ہوں گی سب کچھ کاپی پیسٹ ہوگا صرف آپ کو کیا دینا ہے وہ ہے آپ کو ٹائمینگ دینا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ویڈیو بھی ہم کاپی اٹھائیں گے میوزک بھی کاپی والا اٹھائیں گے ہم پرموشن بھی کاپی والی کریں گے سب کچھ ہم لوگوں نے کاپی کرنا ہے ہمیں کوئی اس کی جو ہے کوئی ویڈیو وغیرہ کچھ ایڈیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا اچھا اب ریلز کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جتنے بھی کوشش کریں گے ہم یو ایس آڈینس کو ٹارگٹ کریں گے we should ٹارگٹ یو ایس اے یو کے کانیڈا نیوزیلینڈ اس کی کانٹریز کی ہمیں جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے اب ہم کیسے کر پائیں گے ایک تو یہ پرابلم ہے جو کہ میں نے ریسینٹلی فیس کی ہے وہ یہ ہے اگر آپ جو ہے انسٹرگرام کا اکاؤنٹ ویب پر بناتے ہیں تو سیونٹی تو ایٹی پرسینٹ چانسی نے سسپینڈ کر دیتا ہے وہ کیونکہ جب آپ انسٹرگرام کے لیے سائن اپ کرتے ہیں فوراں تو وہ سسپینڈ کر دیتا ہے اس کا حل یہ نکال ہے میں نے کہ آپ موبائل سے سائن اپ کریں گے ایک دو پلے سٹور کے وہ م rude کر سکتے ہیں مoses مفضل ہے اللہ واپس ملعہ چانسی نے گناتے ہیں میں نے کیا کیا ہے میں نے ٹیکس ناؤ سے نمبر لیا ہے ٹیکس ناؤCS سے ڈائریس کنم پر نہیا محض اللہ اگر میں نے میری irgendwas کیاто جس پر کوئی بھی اس کا ملحکس اس کا انسٹرگرام آل ریڈی جو ہے انسٹراغرام اس پر نہیں بنا ہوا تھا اب یو ایسے کے نمبر کا یہ فائدہ ہے انسٹراغرام کے الگوریتم کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا اکاؤنٹ یو ایسے کا ہے وہ جتنی کوشش کرے گا میں جو بھی ریل بناؤں گا میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا وہ پھر ان ہی کنٹریز میں ٹارگٹ کرے گا جس کا میں نے نمبر ایگزیک مینشن کیا ہے جی میل میٹر نہیں کرتا آپ کا چاہے وہ پاکستان سے بنا ہے چاہے وہ دوسری آرڈینس اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یو ایسے کے آرڈینس کا آپ کو کیوں کہا ہے دیکھیں اگر آپ ریلز پاکستان کے اکاؤنٹ سے بنائیں گے پاکستان کے اکاؤنٹ سے پرموٹ کریں گے تو انسٹراغرام کا الگوریتم آپ کی ریلز کو پاکستان میں پرموٹ کرے گا اور اس سے پرموشن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے ون ملین فالورز نہیں ہو جاتے ون ملین فالورز کیوں کہہ رہوں وہ اس لیے ون ملین کہہ رہوں کیونکہ جب آپ کے ون ملین ہوں گے یا کچھ اچھے لاکھوں میں فالورز آئیں گے تب جا کر آپ کو پاکستانی برینڈ کانٹیکٹ کر پائیں گے آپ سے ایدر وائز نو چوائز یو ایسے کا یہ ہے کہ یار اگر آپ کے پاس ہزار دو ہزار تین ہزار فالور بھی آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس سمجھے بہت پریمیم آڈینس ہے آپ بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ایمازون کی پروڈکٹ پرموٹ کر سکتے ہیں آپ برینڈز کی پروڈکٹ پرموٹ کر سکتے ہیں ڈیریکٹ برینڈ سے کانٹیکٹ کر کے ان کی پروڈکٹ لے کے ان کو پرموٹ کر سکتے ہیں بہت سے آپ کو فائدہ ہوں گے تو اس لیے آپ ٹیکس نو سے ٹرائے کر لیں گے یہ آپ کا فرسٹ پریورٹی والا آپشن ہے اگر آپ کا یہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے تو آپ کو پھر وہی ہے کہ آپ جو ہے صرف پاکستان سے ہی بنائیں گے پاکستان کا نمبر ہو اور اب آپ کہیں گے پاکستان کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ پہلے آپ نے فرسٹ پریورٹیز کو دینے اگر اب وہ آپ کو سسپینڈ کر دے تو ٹھیک ہے leave it ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو کونٹینڈ ریلز کا ہوگا وہ انگلیش میں ہوگا تو جب وہ انگلیش میں ہوگا تو ظاہری بات ہے انسٹرگرام کا الگوریتھم اسے کوشش کرے گا کہ اسے جو ہے انگلیش کنٹریز میں ہی پرموٹ کرے وہ پھر پاکستان میں نہیں کرے گا تو فرسٹ پریورٹیز سے کریں گے سیکنڈ جو ہے آپ پھر پاکستان سے ہی کریں گے اچھا آپ ویڈیوز کہاں سے لائیں گے ویڈیوز کی ہمارے پاس ہیں فری ون ہنڈر پرسنڈ کوپی رائٹ ہے میں کہتا ہوں انسٹرگرام آپ کو کچھ بھی نہیں گیتا بس یہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس میں تھوڑی سے ایڈیٹنگ ہو اگر آپ کی کوئی وائلنس وائلنس نہیں کریں گے اس کی کوئی جو ہے بیڈ ویڈیو نہیں ہوگی جو کہ harassment بغیرہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں کہ تو کچھ بھی نہیں گیتا ہوا تو ہمارے پاس کافی سارے method ہیں کہ ہم لوگ جو ہے US account کے بعد ہمارے پاس ہم ویڈیو کہاں سے لے سکتے ہیں ہم ویڈیو کو لے سکتے ہیں ٹک ٹاک سے لے سکتے ہیں ہم ویڈیو کو جو ہے youtube سے short سے لے سکتے ہیں اور جو ہے facebook سے نہیں لیں گے یہ دونوں platform ہیں اس کے بعد اگر ایک تیسرا method ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود ویڈیو کریئٹ کریں گے ویڈیو کریئٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو میں میں نے ایک platform بتایا ہے جو کہ آپ کو 100% free trial دیتا ہے اور اس میں وہ آپ کو animation دیتا ہے کافی سارے چیزیں دیتا ہے جس سے آپ اپنی ویڈیو کو create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور famous platform ہے جو کہ کافی لوگ use کرتے ہیں وہ ہے ان ویڈیو کا اس میں یہ سین ہے کہ آپ خود ہی manually ویڈیو کریئٹ کرتے ہیں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ان ویڈیو کا یہ سین ہے ان ویڈیو آپ کو templates دے دیتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے بہت ہی cheap ہے آپ میرے خیال میں 10 ڈالر کا ان کا plan ہوگا وہ لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے free والے use کرنا چاہیں وہ use کر لیں free بھی ہے paid بھی ہے دونوں ہے اس کا یہ فائدہ یہ آپ کو bunny بنائی template دیتا ہے 15 ڈالر up کر دیا مہنگائی ہوگا اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس template بہت ساری ہیں اس کے پاس آپ کے لیے جو ہے reals oh sorry reals street ہے یہ تو template کہاں گئی ڈالر 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 فیشن کی پروڈکٹس بہت زیادہ بکڑی ہوتی ہیں اس فیشن میں سب کچھ ہے لگجری بیوٹی بھی آ جاتا ہے اس میں لیڈیز فیشن آ جاتا ہے اس میں مین فیشن آ جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور میری نظر میں صرف مجھے وہی کٹیگری پیس لگی ہے اب اس کا یہ سین ہے فیشن اینڈ اس کا جو ہے کمیشن کام ہے پروڈکٹ پرائزنگ بھی ان کی تقریباً ریزنیبل ہے جو کہ پچاس سو دس بیس اتنے کی ہے لیکن انہو ہے ہم اچھا خاصا ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے آپ لوگ یہاں سے ویڈیو لے سکتے ہیں یہاں پر جائیں فیشن کی ویڈیو لکھیں فیشن لکھ کر آپ لوگ جو ہے فیلٹر میں جائیں فیلٹر میں جانے کے بعد آپ نے اورینٹیشن کر دینے ہیں ورٹیکل میں اور یہ آپ کو دیکھیں فیشن کی ویڈیو اب آپ یہاں پر اچھے سے کورس لکھے دیں ایمازون پر یہ بھی ان میں سے بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ پیکزل سے ویڈیو اٹھا کر آپ لوگ فیلمورا میں ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اور طریقہ بھی بتاتا ہوں پریشان نہیں ہونا ہم لوگ ٹک ٹک سے بھی ویڈیو اٹھائیں گے یوٹیوب سے بھی ویڈیو اٹھائیں گے پیکزل سے بھی اٹھائیں گے کوئی نہ کوئی تو آپ کی ویڈیو کو وائرل کر دے گا آپ کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو وائرل ہو جائے گا اب دوسرا تو ہم سب ان پلیٹ فارم کو صرف آپ نوٹ پیڑ لے لیں لکھنے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے ویڈیو کہاں کہاں سے لینے دیکھیں جی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے میوزک کے سامنے کڑھو کہ گانا کرنا ہے یا ڈانس کرنا ہے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا صرف آپ سیمپل ہی ہم نے یہاں سے ویڈیو اٹھانی ہے اور ان کو اب کیا کرنا ہے اگر آپ پہلے کوشش کرتا ہوں کہ اگر ٹک ٹک پہ مجھے مل جاتی ہے یہ پلیٹ فارم یاد رکھے گا ہم سب سے ویڈیو اٹھائیں گے ٹک ٹک ڈاٹ کام پر گیا اور میں آپ کو یہاں پر می بھی کافی انفلوینسنگ لیکن اس وقت میں نے جو ہے ٹک ٹک ہے اگر میں ہوتے تھے میں اکاؤنٹ نکال لیتا کہ میں آپ کو دکھاتا کہ لوگ کیسے ٹک ٹک کو جو ہے وہ یہاں سے یوز کر رہے ہیں اب یہاں سے میں لکھتا ہوں اس کا میں نے لکھا اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ویڈیوز کونسی آ رہی ہیں یہ دیکھیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایکزیکٹ یہی چیز میں بھی آپ کو خیر ہوں کہ آپ نے بھی ایسے ایڈٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑے بہت کوٹ لکھتے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم ان ویڈیوز کو اٹھا کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں سے ہم لوگ نے یہ نکال لی اس ویڈیو کو اچھا اب ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے یہاں سے ویڈیو ڈیریکٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگ جو ہے ڈریکٹ انسٹاگرام پر پر موٹ نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں سے ویڈیو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے جائیں گے یہاں پر لکھیں گے ٹک ٹک ویڈیو ڈاؤنلوڈر ٹھیک ہے یہاں سے ٹک ٹک کا لنک دے دیں گے یہ والا ٹک ٹک کا لنک آ جائے گا اور یہاں سے آ کے آپ لوگ نے پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کی ویڈیو ٹک ٹک کی ڈاؤنلوڈر جائے گے اب آپ ڈریکٹ پر موٹ نہیں کر سکتے اسے کہ آپ نے یہاں سے اٹھائی وہاں پر لگا دی تو انسٹاگرام کا الگوریثم اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو کو بائرل کر دے گا اگر ویڈیو کو ویڈیو کرنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈٹ کرنا پڑے گا ایڈٹ کہنے کا یہ ہی سین ہے کہ آپ انسٹاگرام کی ریلز کو تھوڑا واش کریں گے جب آپ نے فیشن کے لیے اکاؤنٹ بنایا ہوگا آپ کی کیٹیگری فیشن والی چوز ہوگی تو وہ آپ کو فیشن والی ریلز ہی شو کروائے گا اب ان فیشن والی ریلز میں آپ لوگ یہ نوٹس کریں گے کہ کس ریلز کا زیادہ ویوز ہے کس میوزک پر آپ لوگ جب سکرول کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں گے کہ کون سے اب جیسے میں اس کو اپن کرتا ہوں مجھے میوزک شو ہوگا یہ میرے ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے تو میں ایسے ہی انسٹاگرام کی جب ریلز پر جاؤں گا ریلز پر جانے کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ کون سی ریلز وائرل ہے اور وہ فیشن کے کیسے کون سی اچھے ساونڈ پر ہے تو میں اس ساونڈ پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا میں ڈریکٹ اس ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کروں گا ایڈٹ کرنے کا مقصد آپ اسی سے ہی ایڈٹ کریں گے جیسے یہ آپ ریلز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن آتا ہے کہ میوزک چینج کرنا ہے یا نہیں آڈیو آپ نے چینج کرنی ہے یا نہیں تو آپ لوگ وہاں سے آڈیو چینج کر کے اس میں کچھ چینج کر لیتا ہوں لیٹس سپوز میں نے جہاں پر کچھ ٹیک سیکس لکھا ہوا ہے وہ میں چینج کر دوں گا کوئی اور فیشن کوٹس لکھے دوں گا یہاں پر جانے کے بعد میں لکھوں گا من فیشن کوٹس تو میں ان کوٹس کو لکھنے بیٹھ جاؤں گا تو کافی زیادہ وائرل ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ہم نے ویڈیو کو اون کیا ہے اس کے بعد اس کو ایڈٹ شیڈٹ کیا ہے پھر جا کر ہم نے ویڈیو کو پبلش کیا ہے وہ بھی انسٹاگرام کے وائرل میوزک کو یوز کرتے ہیں اور یہ تھی ٹک ٹک کی سیم اسی طرح آپ یوٹیوب شوٹس پر جائیں گے یوٹیوب ڈاٹ کام پر جانے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے یوٹیوب شوٹس کو سرچ کر لینا ہے اور فیشن شوٹس کو سرچ کر لیں گے آپ وہاں سے فیشن کی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں فیشن شوٹس تو یہاں سے آپ لوگوں کو فیشن کی ویڈیو مل جائے گی اور یہاں سے فیشن کی ویڈیو کے بعد آپ لوگ اسے دوبارہ ایڈٹ کر کے انسٹاگرام کا دکھیں گے وہ کر لیں گے اب آپ لوگوں تیسرا کون سا سلوشن ہے جو کہ آپ ان ویڈیو کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا یہ سین ہے کہ آپ ایمازون ڈاٹ کام پر آئیں گے ایمازون ڈاٹ کام آنے پر آت آپ جس بھی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پروڈکٹ کا کونٹن وغیرہ اٹھائیں گے آپ لوگ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا دیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایمپورٹن چیز وہ ہے کہ آپ نے لنک کہاں پر لگانا ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹس کا ہوگا جس بھی پروڈکٹ کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس دو اپشن ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کا لنک لگا دیں یا آپ بلوگ بنا کر لگائیں میں ریکمینڈ کروں گا بلوگ بنا کر لگائیں بلوگ کا یہ فائدہ ہوگا کہ میں نے اپنی پلیلیس میں بتایا ہے یہ دیکھیں یہ فیشن کے شارٹس آپ کو مل گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے فیشن کے شارٹس اٹھائیں کافی اچھے مل جائیں گے ٹک ٹوک سے زیادہ بہتر ہے انگلیس کونٹن میں آپ کو مل جائیں گے میں ریکمینڈ کروں گا یوٹیوب سے ہی اٹھا لیں اور ان کو ایڈٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ فیشن کا پندرہ کے لائکس ہیں اور بھی اس پتہ نہیں کتنے ہوں گے اچھا میں بلوگ کا بتا رہا تھا کہ آپ نے بلوگ بنانا ہے آپ جیسے یہ دیکھیں میرا یہ لنک لگا ہو ہے یوٹیوب کا سیم اسی طرح آپ کا یہاں کا بلوگ کا لنک ہوگا یا پروڈک کا لنک ہوگا میں نے اپنی ایسی ہی پلیلیس میں اگر آپ جائیں میری دیڈیشہ نوریج میں پلیلیس ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ تو آپ کو میری ویڈیو مل جائیں گے جن میں میں نے بلوگ بنایا ہے تو میں بلوگ ریکومنڈ کروں گا اس کا یہ سین ہے کہ اگر جو پروڈک کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں میبی کلائنٹ اس کا دوسرا ویرین چاہتا ہو یا دوسری قسم کے پروڈک چاہتا ہو مان لیچے سکین کیر کی پروڈکٹ ہے تو وہ ایک پروڈکٹ نہیں چاہتا وہ جو جو سوری وہ جو پروڈکٹ نہیں چاہتا ہو اگر آپ نے اور دو تین مینشن کیوں گے تو ظاہرے بات ہیں ان میں کسی ایک میں سے انٹرسٹڈ ہو جائے گا تو آپ یہاں پر بلوگ پر تو اگر پروڈکٹ کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پروڈکٹ کا ڈریکٹ لنک دے سکتے ہیں کچھ لائیو اگزیمپل دیکھا ہوں تو میں جو ہے آپ کو کچھ اکاؤنٹ دیکھاتا ہوں جو کہ یہ دیکھیں میرے پاس پاکستانی اکاؤنٹ آ رہے ہیں جن کا نا لنک لگا ہو ہوگا اور وہ آگے پروڈکٹ پر ہوگا یہ میرا پاکستانی اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں بڑا یہ آسان ہے میں کہتا ہوں انسٹرگرام نے اتنا آسان کر دیا ہے اتنا آسان کر دیا ہے سیم اسی طرح فیس بک نے کافی آسان کر دیا ہے کہ آپ کو یہاں ریلز آپ کی وائرل کر دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں ریلز کی جو ہے بڑی کمال کی بات ہے آپ کا اکاؤنٹ وائرل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اچھا خاصا کم آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ برینڈز کی پروڈکٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں ون ملین فالورز ہیں اچھا کمان ہے کہ کونسے طریقے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے ساتھ جب آپ کا اکاؤنٹ اچھا گرو ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس برینڈ آ جاتے ہیں اٹومیٹکلی آتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہیں گے ہمارے سٹرس کو پرموٹ کرتے ہیں آپ کتنا چارج کریں گے آپ اپنی آفر بتائیں وہ آفر بتائیں گے وہ اپنا ڈیمانڈ پر آپ اپنی ڈیمانڈ پر اب یہ دیکھیں یہ سٹور کا لنک لگا ہوا ہے اچھے خالصے فالور ہے یہ سٹور کا لنک لگا ہوا ہے جو کہ پاکستان ہے اور وہ بیوٹی کے پروڈکٹ کو پرموٹ کرنا ہے میں آپ کو یہی چیز کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا سٹور ہے ان کی اپنی پروڈکٹ ہے آپ کا کیا ہوگا آپ کی اپنی پروڈکٹ نہیں ہے آپ کی کوئی سردردی نہیں ہے شپنٹ کرنا پیک کرنا آپ کمیشن کمائیں گے ایمازون سا کچھ خود کرے گا لیکن آڈینس آپ کی پریمیم ہونی چاہیے میں آپ کو اسی چیز کا آئیٹ دوں گا جو میں نے آپ کو دے لوگ اپنا جو ہے وہ پرموٹ کر رہے ہیں بیوٹی پارلر یہ پرموٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر لنک نمبر لگیا ہے بڑا فائدہ ہے بڑا فائدہ ہے لوگ اچھا خاصا کمار ہیں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ لنک یہ انہوں نے اپنی برینڈ کی ویب سائٹ کو پرموٹ کر رہا ہے اور آپ بھی اسی طرح ہی کریں گے اب دوسرا ان ویڈیو سے کیسے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کسی بھی بیوٹی کے پروڈک کو نکال دینا ہے ویڈیو لونگ ہو رہی ہے لیکن آپ کافی نیو بیز ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہمیں پورا سمجھایا کریں ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہاں سے کونٹنٹ اٹھا کے آپ ان ویڈیو کو کہیں گے وہ آپ کو ویڈیو بنا کر دے دینا ان ویڈیو کہاں گیا ہے یہ ہے اس کا جو ہے ٹیکس ٹو ویڈیو ہوگا ٹیکس ٹو ویڈیو ٹیکس ٹو ویڈیو اس کو آپ اپنے ٹیکس دے دیں یا آپ کے لئے خوبصورت اپنی جو ہے ویڈیو بنا کر آپ کو دے دے گا پرائے کیجئے گا میرا اس وقت اکانڈ لوگ نہیں ہے تو یہ بھی ایک ویڈیو کا ذریعہ ہے اس لئے میں نے اتنے سارے آپ کو پلیٹفارم بتایا ہے کہ آپ ٹیک ٹو ویڈیو ڈاؤلوڈ کر کے میوزک شیوزک وائر لگا کر ایڈٹ کر کے کوٹ وغیرہ لگا کر پرموٹ کریں گے یوٹیوب والی کو بھی سیم ایسا کریں گے ویڈیو والی کو بھی سیم ایسا کریں گے پیکزل والی کو بھی آپ کی ویڈیو زیادہ تر کون سی وائرل جاتی ہے کیا وہ ٹیک ٹوک والی جاتی ہے کیا وہ یوٹیوب شاٹ والی جاتی ہے اور میوزک ایک نئی یوز کرنا آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے لاکھ اور لیلز ہیوں ہو رہی ہوتی ہیں تو کسی پر کسی میوزک پر ٹیک ٹوک کی ریل کو شیئر کریں گے کسی میوزک پر یوٹیوب والی کسی میوزک پر ان ویڈیو والی کسی میوزک پر پیکزل والی جو کہ آپ کی خود کی بنیوئی ہوگی جو کہ آپ اپنے موبائل سے جو ہے فلمورا کو یوز کر لیں یا کوئی اور اچھے ایڈیٹر ہیں فری والے وہ یوز کر لیں تو یہ سب کو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ ڈیلے کتنا ٹائم دے سکتے ہیں کہ آپ ایک گھنٹہ دیتے ہیں دو گھنٹے دیتے ہیں پانچ گھنٹے دے سکتے ہیں یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امان لیجئے آج آپ کی زیدیو فالور ہے کل آپ کے جب لاکھوں ہوں گے تو اچھا خاصہ آپ انڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایفلییٹ سے سیل ہو نہ ہو آپ کے پاس برینڈ آئیں گے آپ کو کچھ لائیو دکھا دوں فائیور پر چلے جائیں بھائی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ انہوں نے کیگ بنا رکھی ہیں انسٹرگرام انفلوینسر یہ دیکھیں لوگوں نے کہا ہوا ہے بھائی ہمیں آپ کی بیوٹی پروڈک کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیوٹی پروڈک کے انفلوینسر کو دھونڈ کر آپ کو بتاؤں گا وہ ایفلییٹ کر رہا ہے اس چیز میں لوگ بڑا کمار رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم فائنڈ کریں گے 90K انسٹرگرام 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 سو ڈالر وہ چارج کر رہی ہیں بی بی اور وہ ایک ہی مطلب کہ اس کا 90K والا اکاؤنٹ ہے پریمیم آڈینس ہے وہ وہاں پر آپ کی ایک پوچڈ کر دے گی تو یاد یہ آپ کا اسٹ ہے جب آپ بھی کل کو اپنا جو ہے آپ کا اکاؤنٹ گرو ہو جائے گا آپ کے پاس بہت سے ویز ہوں گے آپ اپنا سٹور پبلش کریں جیسے ابھی پی کے سٹور دکھائیں آپ اپنا جو یوٹیوب کی پروڈکس کو او سوری ایمازون کی پروڈکس کو آپ پرموڈ کر سکتے ہیں فیشن والی آپ اس کی انفلوینسنگ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے فائبر پر اس کی سرویس دیں آپ اپ برگ پر اس کی سرویس دیں یہ اکاؤنٹ آپ کا زیادہ نہیں جائے گا یہ اکاؤنٹ چل رہا ہے میں کہتا ہوں لوگوں نے ایک ایک نہیں بہت بہت چھ اکاؤنٹ گروہ کر رہے ہیں اور ہر کنٹری کے یوکے کا نمبر لے لیتے ہیں یوکی کی آرڈنس کو پرموڈ کرتے ہیں یو ایسے کا ایک نہیں پھر آٹھ دس اکاؤنٹ بنا کر رکھتے ہیں اگر ان کا موبائل میں سٹیبل رہتا ہے تو ورنہ آپ یہ رسک ہر کس نہیں لیں گے اگر آپ کا ایک اکاؤنٹ گروہ کر رہا ہے اسی کو ہی کریں اگر آپ نے دوسرا بنایا وہ سسپین کر سکتا ہے دونوں کو لوگ ایسے دو اکاؤنٹ اسی لئے یوز کر رہے ہیں کہ ایک ان کا فیشن اور بیوٹی کی پر ہوگا ایک ان کا ٹیک والی پروڈکٹ پر اکاؤنٹ ہوگا ایک ان کا ہیلتھ والی پروڈکٹ پر ہوگا ایک ان کا ہوم ایمپرومنٹ والی تو ڈیفرن ڈیفرن لوگوں کے اکاؤنٹ ڈیفرن ڈیفرن آرڈنس کر رہے ہیں اور ڈیفرن ڈیفرن پروڈکٹ پرموٹ کر رہے ہیں لوگ اچھا خاصا کر رہے ہیں صرف کیا کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے آپ کو ایزیلی ایمازون ایفیلیٹ اس میں جو مین رول پلی کرتا ہے وہ ہے ایمازون ایفیلیٹ کا اکاؤنٹ اگر آپ کا ایمازون ایفیلیٹ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ کریئیٹ ہوتا ہے تو یار آج سیل نہ ملی مہینے بعد ملی سال بعد بھی سیل جب بھی ملے گی آپ کو آپ نے تو ویڈیو بنا کر چھوڑ دیتی اکاؤنٹ ملے گا تو آپ کو سیل جب بھی ہوگی آپ کو کمیشن ملے گا تو اکاؤنٹ ویریفائیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ دوبارہ میری پلیلیس میں جا کر آپ جو ہے ایزیلی میری دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی جو کیسے جو ہے ہم لوگ نے ایمازون کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ کریئیٹ کیا تھا اور اس ویریفائیڈ اکاؤنٹ کو ہم نے کیسے پاکستان میں رہ کر اپنے فون نمبر سب کچھ آپ کر سکتے دیکھیں گے تاکہ اور باقی پروڈکٹ ملٹیپل ٹیسٹ کرنی ہے ایک ہی نہیں بیوٹی میں بہت ساری کیٹیگریز میں آپ کو دکھاتا چلوں تو اس میں سکین کیئر کی پروڈکٹس ہیں ان کے پاس جو ہے آپ کی پوری کیٹیگری اسی ہی چیز پر ہے بیوٹی بیوٹی میں آپ جائیں تو آپ کے پاس کافی کیٹیگریز ہے میک آپ سکین کیئر ہیر کیئر فراغرنس ہے فوٹ ہینڈ نیل کیئر ٹول ان اسیسری شیئی ہیر ریمیور تو یہ چیزیں بیوٹی میں آ جائیں گے اگر آپ فیشن میں موو ہونا چاہتے ہیں فیشن کی کٹیگری جو ہے چوز دونوں تینوں میرے حساب سے جو میں نے ایک بنایا تھا اس کے حساب سے میرے پاس فیشن کی اچھی ویڈیوز آ رہی تھی میرے پاس سکین کی ویڈیوز اچھی آ رہی تھی میک بیوٹی یہ وہ تو اب آگے آپ پر کس کس نش کو چوز کر کر تیس کر رہی کوئی کرنے کے لئے کوئی investment نہ ہو تو ایک share کافی helpful ہو سکتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں share کر دیں subscribe کر دیں ملتی نیکس ویڈیو